اللہ فول بلہ وطال اللہ باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُمُ عزیزم آشکی یسو امام سجاد امام زملابدین اہلِ حرم کے پاس پاک جس کی شہادت کی آج یہ صبح ہے پوری رات آپ اس عبادت میں مصروف رہے اور آسوہ کا نظرانہ کربلا کے پیاسوں کی بارگاہ میں پیش کیا میں بہت زیادہ وقت تو آپ کا نہیں لوگا لیکن ہاں ایک ایک کر آپ کے سامنے ابھی تبرکہ زیارت کے لیے لائے جائیں گے میں آپ سب سے گزائش کروں گا کہ جب آپ کے بیچ ایک ایک کرتبر کا زیارت کے لیے لائے جائیں تو تابوت کو دیکھنا ممکن ہو تو کاندھا دینا اگر کسی پہن کے سامنے سے کوئی جنازہ گزرے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اکبر کا جنازہ سورا کے بھائی کا گزر رہا ہے کہ زون محمد زینب کی گوت کے پالوں کا گزر رہا ہے کہیں یہ رباب کے ازغر کا تو نہیں گزر رہا عزیزوں کربلا میں یہ وہ مائے ہیں جنہوں نے اپنے گوت کے پالوں کو کھویا ہے آج امام سجاد کے زخموں کا مرمو پیش کرنے کے لیے یہ احتمال اور یہ پرسہ پیش کیا جا رہا ہے میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کروں کہ جب اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ مدینے سے گزرنے لگا تو تاریخ کہتی ہے کہ زینب شہزادی اپنے ماجائے حسین سے روکے کہتی ہے بھئیہ اگر آج امام زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی بھئیہ امام آج اگر زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی بھئیہ آپ کے حصے کی زینب آپ کے ساتھ چلے گی زینب شہزادی سے امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب تمہارے اوپر تمہارے شوہد عبداللہ کا حق ہے جا اور عبداللہ سے اجازت لینے میں گزارش کروں گا یہ بیچ میں جو آنے جانے کا سس ہے تھوڑا دیر کے لیے سے روک دیں آپ میری طرف متوجہ رہیں میں اہنوں سے گزارش کروں گا بس دو چار نمی بھی سن لے آپ اس کے بعد تبرکات آپ کے سامنے آئیں گے پرسہ دینے میں کوئی کمی نہ ہو عزیزو احساس کریں اور سوچیں تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بی بی مدینے سے چلنے لگی تو کہتی ہے بھئیہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی بھئیہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی حسین مظلوم کہتے بہن آپ کے اوپر آپ کے شوہد عبداللہ کا حق ہے آپ جا کے عبداللہ سے اجازت لینے بی بی آئی تاریخ کہتی آ کر کے عبداللہ کے گھر یہ بی بی خاک پہ پیتی بیٹ گئی نظر پڑی عبداللہ نے دیکھا کہ اے زہرہ کی لائٹلی اے علی کی بیٹی آپ یہ خاک پہ کیوں بیٹی بھی عوضی عبداللہ میں نے مدینے کو اجڑتے دیکھ لی کہ کیا ہوا کمرہ بھئیہ اے عبداللہ آج تک میں نے آپ سے کچھ مانگا عوضی شہزادی کچھ بھی سوال نہیں کہ عبداللہ آج زینب کچھ مانگ رہی ہے کہ بی بی پہلے ایک میری گزارش ہے آپ خاک سے اٹھتر کے کسی بلد مقام پہ بیٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو آپ خاک پہ بیٹھی ہو اور کہیں اکبر آجائے اور یہ دیکھ لیں کہ میری پھپی خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے کہیں غازین آجائے اور یہ دیکھ لیں کہ شہزادی خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے سن رہے ہیں نسو گواند وہ جیسے ہی عبداللہ نے یہ کہا بی بی کہتی عبداللہ زینب کی ایک خواہش ہے کہ وہ کیا بی بی کہتی ہے میرا بھئیہ گھر چھوڑت ہے وطن چھوڑ کے جا رہا ہے عبداللہ زینب پھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہی سکتی عبداللہ اجازت دے دوں میں اپنے ماجائے کے ساتھ جانا چاہتے ہو عبداللہ سے اجازت لیا عبداللہ نے خواہش ظاہر کی بی بی ٹھیک ہے ابھی یہ گستقو ہوئی رہی تھی کہ تاریخ تیسی بیچ شہزادی علی اکبر کی آمد ہو گئی جیسے ہی علی اکبر آئے تو آنے کے بعد عبداللہ کہتے ہیں بی بی عبر سے کہہ دو آقا سے جا کے کہہ دے کہ زینب شہزادی گھر سے جا رہی ہے اپنے ماجائے کے ساتھ بی بی کو ایسے رخصت نہ کرے بنی حاشم کے جوان آ جاتے تو بہتر ہوتا تاریخ تیب بنی حاشم کے جوان جس میں عباس اکبر آن محمد قاسر سارے علی کے بیٹے سوالیں ان شہزادوں کے حجوم میں یہ بی بی گھر سے نکلتی ہے جیسے ہی گھر سے نکلی تو محملیں تیار کی جا چکی تھی ان محملوں میں سمان بی بیاں سوار ہو گئیں خسین کی بیٹی سغرا گھر میں رہ گئی اسے پتا تھا کہ نہیں جانا ہے رو رو کر کے کہتے ہیں چلے چلو جیسے تمام بی بیاں محملوں میں بیٹھ گئیں تو اب علی کی بیٹی زینب کو سوار کرنے کے لیے ام البنین کا لال علی کی تمنا زینب کی نماز شب کی دعا یہ غازی آگے بڑھا شہزادی دو زانوں کے کہتا میں سوار کر دوں زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی غازی پیچھے ہٹ گئے اکبر آگے بڑھے پوپی اممہ اٹھارہ سال پالا ہے پوپی اممہ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے میں سوار کر دوں آوازی نہیں اکبر میں سوار نہیں ہوتی عونہ محمد آگے بڑھے اممہ میں سوار کر دوں زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی قاسم آگے بڑھا میں سوار کر دوں کہ میں سوار نہیں ہوتی اس سارے منظر کو حسین مظلوم دیکھ رہے تھے اپنی جگہ سے بلند ہوئے چند قدم آگے بڑھے آ بہن تجھے میں سوار کر دوں زینب روگے کہتی بھئیہ یہ بنی حاشم کے جوان مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں اے بھئیہ ان سے کہہ دو کہ مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں مجھے اسی شان کے ساتھ اتارے بھئیہ سننا تھا حسین نے اشارہ کیا پیچھے ہٹو سارے بنی حاشم کے جوان پیچھے ہٹ گئے آواز دیا سجاد تم آگیا میرے لال تمہیں سوار کرنا ہے اور تمہیں کو مدینے میں اتارنا ہے منظر دیکھنا چاہتے ہو لوٹ کے زینب کس کے ساتھ آئی صرف سجاد آیا اب تو جنازے آنے والے ہیں جو کربلا کو آباد کر دیا زینب تنہا رہ گئی آپ کی آوازیں بلند ہو گئی لو عزیزو راہ بھر کے جاگے ہوئے ہو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا عزیزو دیکھو جنہوں نے شان سے مدینے میں سوار کیا تھا ذرا دیکھو تو مدینے لوٹ کر کے آئے نہیں آئے کون آ رہا ہے دو جنازے آ رہے ہیں عبداللہ ابن مسلم کے محمد ابن مسلم کے باپ کوفے میں مارا گیا یہ بچے کربلا میں مارے گئے عزیزو انہی کے یتیموں کے تابوت آ رہے ہیں ماتم کرو سروں سینہ پیٹو یہ دیکھو آگے بڑے بھائی کا جنازہ عبداللہ ابن مسلم کا اے مسلم آپ کے یتیموں کا تابوت اٹھانے کے لیے یہ اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں سروں سینہ پیٹو لوٹ کے پیچھے ایک جنازہ اور آ رہا ہے یہ شبیح تابوت محمد ابن مسلم کی ہے اے محمد ابن مسلم اے مسلم کے شہزادوں آپ پر ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہائے باپ بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا آپ کربلا میں پیاسے مارے گئے لو زینب کا گھر اجڑ گیا لو بطول کا گھر اجڑ گیا عزیزوں یہ تابوت آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں پرچہ دیجئے سروں سینہ پیٹیے ماتم کیجئے عزیزوں مسلم کے شہزادوں کے تابوت آپ کے بیچ آگئے سروں سینہ پیٹو یہ پیاسوں کے جنازے ہیں جن کی لاش کربلا میں روندی گئی ہے جن کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں ہائے یہ قربانی کے لیے یہ حسین کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے لال کی تنہائی اور بے کسی کا حساس کر کے ہائے غریب باپ کوفے سے سلام کر رہا ہے یہ بچے کربلا میں سلام کر رہے ہیں اللہ اکبر تاریخ کہتی جب یہ لٹا ہوا قافلہ جیسے ہی روانہ ہوا کوفے پہنچا نو کے نیزہ پہ سب سرہائے شہدہ تھے یہ قافلہ گزرنے لگا کوفے کے در پہ جیسے ہی پہنچا تو کوفے کے در پہ کیا دیکھا ایک سر ہے اس سر نے اس قافلے کو سلام کیا جسے ابھی تک کسی نے کربلا کے بعد سلام نہ کیا تھا ایک مرتضی صاحب نے حیرت سے دیکھا یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے سجاد نے کہے پھوپی اممہ یہ چچا مسلم کا سر ہے بیبیوں نے سروں سینہ پیٹا کیا کریں ہاتھ بندے ہوئے تھے روتی رہی عزیزوں جب قافلہ آگے بڑھ گیا تو ایک بیبی کہتی ہے ماں میں سجاد سے مولا اگر اجازت ہو تو میں سر سے بات کرلوں کہے بیبی بات کرلوں پتہ یہ کون ہے یہ مسلم کی بیوہ ہے آواز دیتی ہے اے میرے والی وارش سلام ہو آپ کے اوپر سنا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیے گئے اے میرے والی وارش ہائے یہ دیکھو ہم آگئے لٹ کر کے اے میرے والی وارش ہم آپ کے دو بچوں کو کربلا لے کر کے کہتے وہ دیکھو مبارک ہونوں کے لیزہ پہ دونوں کے سر ہیں زہرہ کے لال کے قتموں پہ انہوں نے جان قربان کر دیا مگر اے میرے والی وارش میں ماں ہو کر کے ایک سوال کر رہی ہوں ارے میرے دو بچے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے وہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں مسلم نے سر جھکا لیا اے میری بہنوں اے نوجوانوں اے بزرگوں کسی کا گھر ایسے اجڑتے دیکھا ہے جیسے زہرہ کے گھر اجڑا ہے مسلم کوفے میں مسلم کے بچے کربلا میں دو کوفے میں مارے گئے ہائے مسلم کا گھر اجڑ گیا ہائے مسلم کی گوت کے پالے مارے گئے لیجئے یہ تابوت گزاری سے سوکواروں کے بیش سے گزاریے تاکہ یہ بوسہ دیں کانہ دیں لیجئے باپ کے سامنے آپ احساس کرنا میں کیسے ارز کروں عزیزوں تاریخ کہتی ہے علی جیسا کائنات کا سابر علی جیسا جو کی سوکھی روٹی زانو کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہو زہرہ شہزادی نے ہی جاہر کی تھی علی میرے بچوں کا خیال رکھنا علی نے زینب شہزادی امی کنسور مام حسن مام حسین اور حسین غازی بلفزنی لباس کیسے مسائب ہیں عزیزوں زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ تاریخ تیونیسی رمضان کو کوفے میں ایک شور برپا ہوتا ہے علی کے سر پہ ضربت لگ گئی ہائے زینب شہزادی تیری مظلومی کو ہمارا لاکھوں سلام ہو عزیزوں زینب جب یہ مولا امام امیر حضرت علی کہ جب جیسے گلیم میں لپیٹ کر کے چھتائی میں لپیٹ کر کے کوفے کی مسجد سے لوگ گھر میں لے کر کے آئے تو بیٹیوں نے سر و سینہ پیٹا ہائے میرا روزے دار بابا کس کا کیا بھی گانا تھا اللہ اکبر یہ بیٹیاں رو رہی ہیں عزیزوں جرہ بلایا گیا بنی حاشن کے جوان ہیں علی کے قریب کھڑے ہوئے ہیں میری طرف دیکھنا اسی میں علی کی بیٹیاں پردہ ہٹا کر کے کہتی ہیں باس میرا بابا بچ تو جائے گا نا عباس میرا بابا بچ تو جائے گا نا اکیشوی رمضان کو علی نے آنکھیں بند کر لی عزیزوں مسائب یہی ختم نہیں ہوئے تاریخ کہتی اسی گھر کے اندر ایک جنازہ اٹھائی سفر کو نکلتا ہے بہنوں نے سفید کفن میں جنازہ رخصت کیا تھا مگر جنازہ واپس آ گیا سفید کفن سرخ ہو گیا تھا جنازوں پہ تیر برسائے گئے تھے اے آل محمد پہ امت نے یہ کیسا پرسا دیا ہے کیسے پیش آ رہی ہے عزیزوں ایک ایک کر مسائب ہیں ایک ایک کر مسیبتیں ہیں لیجے تاریخ کہتی علی نے زہرہ کے بعد اپنے بھائی عقیل کو بلایا کہ عقیل بھائی کوئی ایک ایسا قبیلہ بتاؤ علی پوچھنے کوئی ایک ایسا قبیلہ بتاؤ جس سے ہمیں ایک بہادر بیٹا ملے عقیل پوچھتے ہیں علی کیوں کہ اس لیے کہ مجھے کربلا میں ایک بہادر بیٹے کی خواہش ہے جو میرے لال حسین کے کام ہے کہ کیوں کہ میرے لال رولا رولا کی کربلا میں مارا جائے گا میں اپنے لال کا بازو چاہتا ہوں عقیل نے بتا تو دیا مگر اب عقیل کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند ہے بارے لہا مجھے بھی بیٹے اتا کردے جو کربلا میں زہرہ کے لال کے کام آ جائے اے عقیل اتنے سو گواروں کے بیچ میں آپ کے شہزادوں کا جنازہ آنے والا ہے شبیہ تابوت لے کے سو گوار اپنے کاندوں پہ آنے والے ہیں آج صبح شہادت امام زین العابدین ہے اے عقیل آپ کے بچوں نے جام شہادت کربلا میں نوش کیا لیجیے عقیل کے فرزندوں کا جنازہ رہا ہے جعفر ابن عقیل کا عبد الرحمان ابن عقیل کا عبداللہ ابن عقیل کا موسیٰ ابن عقیل کا عزیزو درہ دیکھو ایک ایک کر جنازے ہائے پردہ ہٹ رہا ہے جنازے برامد ہو رہے ہیں اے عزیزو یہ زہرہ کا گھر ہے ایسا کائنات میں کسی کا گھر اجڑتے نہ دیکھا ہوگا جیسے بطول کا گھر اجڑ گیا لیجیے عزیزو آپ کے سامنے یہ جنازے برامد ہو گئے یہ لائے گئے زیارت کے لیے اب بہنو سرو سینہ پیٹو ماتم کرو اس لیے کہ ان کا جنازہ آنے والا ہے جن کی ماں رونا چاہتی تھی مگر رو نہ سکی جن کی ماں رونا چاہتی تھی مگر رو نہ سکی عزیزو آپ کے سامنے زینب کے عون کا جنازہ آ رہا ہے زینب کے شہزادے کا جنازہ آ رہا ہے اے عزیزو میں کیسے بتاؤں جب واقعے کربلا کے بعد سر نو کے نیزہ پر بلند کیے گئے بی بیوں کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے بے غیرتوں کے بازاروں سے گزارا گیا دربار میں کھڑا رکھا گیا اے اللہ ایک زینب و سجاد اور اتنی مصیبتیں اللہ اکبر اتنے اندہان دینے کے بعد اپنوں کے بیچ میں سفر کرنا اور ہے بے غیرتوں بے حیاؤں کے بیچ میں سفر کرنا اور ہے اس پہ ظلم یہ ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ باغیوں کی بہنے ہیں یہ باغیوں کی بہنے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پتھر مارتا صدقہ بھیگتا اے عباس غازی آپ نے شہزادیوں کا عالم دیکھو شجاد کا عالم دیکھو تاریخ کہتے ہیں یہ کلیجے پہ زخم لیے ہوئے یہ بی بی آ گئی زندان میں قید کر دی گئی زندان میں حسین کی بیٹی نے اپنی شہادت دیکھ کر کے ان قیدیوں کو رہائی دلوا دی زینب نے شفے ماتم بچھائی جیسے ہی شفے ماتم بچھی وہ تبرکات جو لوٹے گئے تھے وہ واپس کیے جانے لگے کبھی حسین کی بچی کے بندے آئے کبھی چھوٹی سی چادر آئی ارے کحرام برپا ہوا اعلان ہوا خبردار اب یہ سرحائے شہدہ رہے ہیں جے شہی اکبر کا سر آیا لیلہ نے بڑھ کے دامن میں لے لیا قاسم کا سر آیا فروہ نے بڑھ کے دامن میں لے لیا ہر بی بی نے بڑھ بڑھ کر کے اپنے اپنے بچوں کا سر اپنے دامن میں لے لیا مگر تشت میں دو سر لی آنے والا کھڑا رہا اعلان کیا گیا ان کی ماں بڑھ کر کے آگے ان سر کو ان کا وارث لے لے جب بہت دیر تک کسی نے سر کو نہ لیا تو شام کی عورتوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا لگتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کی ماں مر گئی آواز دیا ایسا نہ کہو اس کی ماں زینب وہ ہے جو اپنے ماں جائے کی شف ماتم بچھائے ہیں عزیزوں اون شہزادے کا جنازہ آ گیا لو اب چھوٹے شہزادے محمد کا جنازہ آ رہا ہے اے اون محمد آپ پہ ہمارا لاکھ و سلام ہو کیا شان ہے جنازے کی میں گزارش کروں گا خدا ان شغواروں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ تمام زینب کے اون محمد کے جنازے اور تابوت کا کیا ہے یہ ماں جیسے ہی رو نہ سکی اپنے گھر مدینے پہنچی پہلا قدم گھر میں رکھا ویران آنگن دیکھا آواز دیئے اون محمد زینب تجھے یاد کر رہی ہے لو زینب کے اون محمد کے جنازے آ گئے تابوت آ گئے اے شہزادوں ماں رو رو کے کہتی تھی ہے میرے بچوں مجھے معاف کرنا میں نہ کربلا میں رو سکی نہ کوفے میں رو سکی نہ شام میں رو سکی اے میرے بچوں ماں تمہیں یاد کر رہی ہے لو زینب کے اون محمد کے جنازے اور تابوت آپ کے بیچھا گئے آپ نے ماتم کر لیا لیجئے اب آپ کے خدمت میں اس مظلوم کا جنازہ آ رہا ہے اس کا تابوت آ رہا ہے جس کے باپ کو زہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے گیرے سنو گے ہو سنو گے یہ بابا کی کمسنی میں انہوں نے یہ عالم دیکھا اور سنو تاریخ کہتی ہے کربلا میں حسین ہر شہید کو رخصت کر کے گئے ہیں مگر کسی کے جنازے پہ یہ مرسیہ نہیں پڑا اے میرے بچے مجھے معاف کر دینا مجھے آنے میں دیر ہو گئی اس لیے چچا نے اپنی نظروں سے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر حسین سب کا جنازہ لے کے آئے اس کی لاز گھٹری میں لے کے آئے ہائے کیسی مظلومیت ہے اے یتیم حسین قاسم آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو ذرا خود جنازہ اپنی آگوں سے دیکھ لو یہ انہوں محمد کا تابوت ہے وہ حسین کی جان قاسم کا جنازہ ہے باپ کو دو بار کفن پنایا گیا بچے کی لاز گھٹری میں لائی گئی ماتم 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 کرو پرشا پیش کرو رو اگر زندگی رہی تو آئندہ سال اس احتمام میں شریک ہو گئے اگر مر گئے تو ہمارا یہ آخری سلام عزیزوں یہ شہزاد قاسم کے پیچھے ان کے ایک مظلوم بھائی کا جنازہ اور آ رہا ہے عزیزوں سروں سینہ پیٹو ماتم کیجئے لیجئے جناب قاسم کا جنازہ آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا لیجئے حسن کے کیتیم کا جنازہ اور آ رہا ہے عبداللہ اکبر کا عدب و اعترام کے ساتھ اس جنازے کا بھی استقبال کیجئے اسے بھی پرشا پیش کیجئے انہیں بھی کاندھا دیجئے عزیزوں آپ کے سامنے امام حسن کے ایک لال کا جنازہ اور ہے عبداللہ اکبر کا جنازہ عزیزوں تابوت ایک ایک پرشا پیش کرتے جائیے ٹھہر جائیے یہی پر میری طرف دیکھئے آپ کے منظر پیش کرو یہ کس کے گھر کا جنازہ زہرہ کے گھر کا نا عطول کے گھر کرنا سیدہ کے گھر کرنا جو اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی تو مدینے والوں نے اعتراض کر دیا تھا ان سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں یہ اس بی بی کے گھر کا جنازہ اس کے گھر کے اس کے گھوٹ کے پالوں کا منظر سنو گے تاریخ کہتی اسی مدینے میں کچھے گارے مٹی کا گھر ہے جہاں محبتیں پرواز چاہتی ہیں سب ایک دوسرے پہ نچھاوروں نے بھائی بھائی کی محبت بھائی بہن کی محبت بھائی بہن کی محبت چچا بھتیجے کی محبت کیسی محبتیں اس گھر میں پیغمبر اپنی زندگی میں اس گھر پہ سلام کرنے آیا کرتے تھے پیغمبر کے بعد امت آگ و لکڑیاں لکھی آئے بس اب اس گھر سے ایک ایک جنازے ہی نکلنے شروع ہوئے انہیں رولایا گیا ستایا گیا بچے چاہتے تھے ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے ماں میں حسن کو نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملی تو نانا کے پہلو میں جب جگہ نہیں ملی تو ماں نے کہا میرے لال میرے پہلو میں آ جاؤ جنت البقی ماں میں حسن کو دفن کر دیا گیا ایک لال کربلا پہنچا اسے کفن ہی نہیں ملا اس کی ایک بیٹی تھی اسے جلے وے کرتے میں دفن کر دیا گیا کیسی مظلومیت ہے ایک بیٹا اس کے سینے پہ برسی لگی بھتیجے کا حال یہ کہ لاشکے ٹکڑے کر دیا گیا اونو محمد کا حال یہ کہ ان کے لاشکے ٹکڑے کر دیا گیا سنو گے یہ کون امت ہے کیسے لوگ ہیں جس گھر میں دنیا نے یہ در دیا تھا کہ درس محبت کا شفقت کا مہربانی کا کیسا ہوتا ہے سنو گے اس در سے کبھی کوئی سائل کوئی یتیم کوئی مسکین کبھی خالی ہاتھ لاتا ہی نہیں جو بھی گیا جو سوال کیا وہ سوال پورا کر دیا گیا تاریخ کے تیسی در کے اوپر ایک یتیم آیا اس نے آ کر کے کہا میں بھوکا ہوں میرا سوال پورا کر دیا میں مدینہ میں ٹھوکر نہیں کھا کر دیا گیا جیسے ہی بطول کے در پہ پہنچا یہ آواز فزہ کے کانوں میں ٹکرائی فزہ روکے کہتی ہے بی بی وہ یتیم آیا ہوا زہرہ بیچائن رسول کی بیٹی بطول بیچائن ہو گئی آواز دی یتیم فزہ گھر میں کچھ ہے کہ شہزادی آپ کو تو پتہ ہے حسنین تین دن سے فاقع کر رہے ہیں بی بی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے آواز دیا فزہ عبل حسن کہا کا مسجد ہے کوفہ میں عبل حسن کو بلواؤ عبل حسن کو بلائیا گیا عبل حسن گھر میں آیا جیسے ہی آیا بی بی روکے کہتی علی حسنین فاقع کر رہے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یتیم ادھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں ہے عبل حسن یتیم کے خالی ہاتھ لوٹ کے جائے گا علی نے چہرے کو دیکھا بطول نے اپنی چادر دی اور کہا علی اسے گروی رکھ دی سنو علی نے اس چادر کو لیا اور لے کر کے اسلام دشمن یہودی کے پاس آئے یہودی کو چادر دی کہ یہ رسول کے بیٹی کی چادر ہے اسے گروی رکھ دی یہودی نے علی کا چہرہ دیکھا اور اس چادر کو دیکھا علی کا چہرہ دیکھا اور چادر کو دیکھا علی پوچھتے تم اتنی حیرہ سے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے کہ یا علی پیغمبر کے باپ کسی کو اگر سچا دیکھا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں مگر یقین نہیں آتا کہا کیا یقین نہیں آتا کہا یہی جو آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ رسول کے بیٹی کی چادر کہا یقین کیوں نہیں آتا وہ کہتا ہے اس چادر میں اتنے پیون لگے ہوئی ہیں مجھے یقین نہیں میں تو سوچتا تھا مسلمانوں کے رسول کی بیٹی بڑے آرام سے رہتی ہوئی اس چادر میں اتنے پیون لگے ہوئی ہیں چادر رکھی کھجوریں اور روٹیا تھیں علی لے کر کے چلے ابھی چند قدم چلے تھے کہ محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا اب جمعہ کے دیکھا تو وہی یعوی دی علی کے قدموں پہ گر پڑا کہا یا علی میں ایمان لاتا ہوں میں سوچتا تھا مسلمانوں کے رسول کی بیٹی مسلمانوں کے گھر رسول کے پیغمبر کی اولاد بڑے عیش و آرام سے رہتی ہوگی یہ تو انکسانی کا ثبوت ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں وقت گزر گئی اب چونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اس کے قوم قبیلے کے لوگوں نے اسے چھوڑ دی یہ تنہا ایک اندستی میں رہنے لگا اچانک رات میں اس کی شریک حیات اس کی بیوی مر گئی جب اس کی بیوی مر گئی رات تھی یہ بہت پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے دیر رات گزر چکی تھی اچھا جس گھر پہ جنازہ رکھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس سے برداشت نہ ہوا وہ چلا دور مسلمانوں کی بستی تھی مسلمانوں کی بستی میں پہنچا دقل باب کیے کون کمنے یا مسلمان نو مسلم ہو دروازہ کھلا بتاؤ کیا پریشانی ہے کہ میری بیوی مر گئی ہے شریح کے حیات مر گئی ہے اپنے گھر کی عورتوں سے کہتو چل کر کے اس لوگ کفن کر دیں مجھے نہیں پتہ یہ گھر میں آیا اپنے گھر کی عورتوں سے کہا انہوں نے کہا اس سے جا کے کہ دو ہم منع نہیں کرتے دن کے اجالے میں آیا ہم آئیں گے آ کر کے اس لوگ کفن کر دیں گے جواب ملے یہ لوٹ کر کے آیا جیسے ہی آئے گھر میں داخل ہوگی اب پہ در پہ سات گھروں پہ گیا ہر گھر سے یہی جواب ملے کہ ہم منع نہیں کرتے دن کے اجالے میں چلیں گے چل کے ہوں اس لوگ کفن کر دیں گے عزیزوں اب یہ وہاں سے لوٹتا سوچتا ہوا کہ ٹھیک ہے منع تو نہیں کیا کہتے تو ہیں نا کہ دن کے اجالے میں آئیں گے یہ سوچتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا جس کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جیسے گھر کی طرف بڑھا اور اپنا پہلا قدم گھر میں رکھا جیسے ہی گھر میں رکھا تو آواز آئی خبردار گھر میں دافل نہ ہونا اچھا کیا ہو کب مسلمانوں کے رسول کی بیٹی تیرے گھر آئی ہے تیرے بیبی کو گھسل و کفن دے رہی ہے اس نے موپے تماشے مارے اللہ مجھ غریب کا گھر اور مسلمانوں کے رسول کی بیٹی آئی ہے گھسل و کفن دے رہی ہے شاید زہرہ یہی بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو جس گھر میں جنازہ رکھا ہوں اس کے گھسل و کفن میں کوتا ہی نہیں ہونا چاہیے اے امتِ مسلمان تم نے یہ کیا کیا زہرہ کے گھوٹ کے پالوں کا جنازہ کربلا میں بے گھوروں کا فن پڑا رہا اللہ اکبر لیجی آپ کے سامنے عزیزو جنازہ آ رہا ہے اسی زہرہ کے گھوٹ کے پالوں کا عزیزو یہ جنازہ آئے چار ایک ساتھ آ رہے ہیں احساس کے دنیا میں سننا ام البنین کی آواز آ رہی ہے ارے مجھے کوئی ام البنین کہ کے نہ بلائے پوچھو کیوں کہ میرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے یہ اولادِ علی کا جنازہ آ رہا ہے دامنِ وقت میں گنجائش نہیں عزیزو یہ علی کے فرزندوں کے جنازے آ رہے ہیں پرسہ پیش کیجئے عبداللہ ابن علی عمران ابن علی جعفر ابن علی کا جنازہ گزر رہا ہے عباس کے بھائیوں کا جنازہ گزر رہا ہے عباس رو رو کے کہتے تھے میرے بھائیوں تم زندہ ہو زہراک اللہ علم دعان میں عزیزو اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو اجازت دلائی لیجئے اب آپ کے سامنے اس کا جنازہ رہا صرف ایک فقرہ دو منٹ کی اجازت چاہتا ہوں عزیزو آپ کے سامنے اب ام البنین کی دعا زینب کی نماز شب کی دعا علی کی تمنہ غازی بلفضلی لباس کا عالم مبارک آنے والا ہے بے ایک فقرہ کہوں گا عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جنابِ بلفضلی لباس کے بچپن کے دوست جنابِ ابراہیم ابن مالکِ اشتر جب پہلی مرتبہ کربلا پہنچے حسین کی تربت پہ پھوٹ پھوٹ کر کے روئے اور رونے کے بعد اپنے بچپن کے دوست ابباس کی تربت پہ گئے بچے کی تربت دیکھی آواز دی ابباس یہ تیری تربت ہے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ داہنہ ابباس کی تربت پہ رکھا ابباس کی تربت کہ خاک اپنے مٹھی میں لیا اور لے کر کے تربت کی طرف دیکھا اور رو کر کے آواز دیا ابباس اکبر مارا گیا جنگ کیوں نہیں کی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے جنگ کیوں نہیں کی اصغر کے گردنگ پہ تیر لگا جنگ کیوں نہیں کی آواز دیا اے ابراہیم آج اتنے دنوں کے بعد تم آئے ہو جاغ تربت پہ جہاں سے آئے ہو مولا سے پوچھ لو مجھے اجازت کیوں نہیں تھی اے ابراہیم تم کربلا میں نہیں تھے سن کے پرداشت نہ کر پائے میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے مگر میں زندہ رہ گیا لوسی عباس کا علم آ رہا ہے اسی عباس کا تابوت آ رہا ہے جناز آ رہا ہے ماتم کرو شروع سینہ پیٹیے عزیز وعب الفضل عباس غازی شرکار وفا باب الحوائز کا جیسے ہی علم قریب سے گزرے تابوت قریب سے گزرے ازادار لپڑ کر کے کہتنا اے ابباس شکینہ نے بہت یاد کیا جب تمہاں سے پڑے عزیز وعب الفضل عباس علم دار حسینی عم البلین کلال عب الفضل عباس کا تابوت آپ کے بیشے گزر رہا ہے ماتم کیجئے سر و سینہ پیٹیے لیجئے بس کے بعد پیچھے ایک جنازہ اور آ رہا ہے عزیزو یہ حسین کے اٹھارہ سال کے بیٹے اکبر کا جنازہ آ رہا ہے عزیزو یہ وہ جنازہ آ رہا ہے احساس کے دنیا میں نو کے نیزہ پہ سر ہے شام کی عورتیں کہتی ہے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو وہ بی بی کہتی تھی اے بی بیوں ایسا نہ کہو ہائے وہ ماں زندہ ہے لو اکبر کا جنازہ آ رہا ہے اکبر کا ماتم کرو اکبر کا تابوت آ رہا ہے اے لیلہ شہزادی اے بی 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 بڑے ارمان تھے تیرے عزیزو جیسے ہی جنازہ قریب سے گزرے سلام کر لینا اے اکبر ارے بابا نے تنہا جنازہ اٹھایا چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے آئے تھے اور جنازہ اٹھا کے حسین کے ساتھ خیمے میں لے کر کے گئے عزیزو اس کے پیچھے عقیل کے پوتے کا تابوت آ رہا ہے تاریخ کہتی یہ کم سن جب یہ میدان کربلا میں گیا ظالموں نے نیزہ مار کے اسے شہید کیا لیجئے عزیزو محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے عقیل کے پوتے کا جنازہ عزیزو تاریخ کہتی ایک تین ایسا چلا تھا کہ اس کی پیشانی پہ پیوست ہو گیا تھا ایک ظالم نے نیزہ مارا گھوڑے سے زمین پہ عزیزو آپ کے سامنے یہ جنازہ گزر گیا لیجئے سرو سینہ پیٹیے اس کے بعد جو جنازہ آ رہا ہے عزیزو محمد بن سعید کے بعد اب جنازے کے ساتھ گہوارہ آنے والا ہے رواب کے ششماہے کا ماتم کرو اے میری ماں بہنوں پوری راب بچوں گو لیے تمہیں شبہ داری ہے تمام میں رہی اے ماتم کرو اے رباب ترے جان اور مان عزیزو کا گہوارہ آ رہا ہے ہائے وہ ماں جب بی بی نے تربت پہ آواز دی تھی اے میرے والی وارش میں دن کی دھوپ اور رات کی عوش میں بیٹھی رہوں گی ہائے بی بی سے جب امام شجاد رہی ہے کہا تھا اے امام اے امام عزیزو کے قاتل کا سر آیا اے امام شائے میں چلو جب دیکھا امام وقت آواز دے رہا ہے کیا بارے لاہا ایک امام سے وعدہ کر گیا ہی ہوں ایک امام حکم دے رہا ہے کربلا سے شام تک کا سفر تے کرنے والی بی بی نے آنکھیں بند کر لی بی بیوں نے ماتم کیا اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا عزیزو کے گہوارے کی جلیوی لکڑیاں تھے جو ماں اپنے کلے جیسے لگائے رہی اسی عزیزو کا گہوارہ آ گیا لیجی عزیزو 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 شہزادے کے گہوارے کے بعد عزیزو تاریخ کہتی ہے جملہ سنو لو ایک تاریخ میں نام زہر ابن قین کا ہے کربلا کے ناصر و مددگار ہیں حسین مظلوم کے جب وہ رخصت کے لیے آئے تو اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کربلا میں مارا جاؤں گا اور جب میں مارا جاؤں تو یہ یاد رہے کہ میں یہ کفن دے کے جا رہا ہوں زہرہ کے لال گوت کے پالے آل رسول ہیں انہیں شاید امت کفن دے دے ہم غلام زادے ہیں ہمیں کفن نہ ملے گا ایک کام کرنا جب فوجیں چلی جائیں تو یہ جب اپنے اپنے جنازوں کو دفن کر لیں تو میرے غلام کو یہ کفن لے کے کربلا بھیج دینا تاکہ مجھے کفن دے دے عزیزو وہ غلام جب بی بی نے کفن لے کے کربلا بھیجا تو کفن لے کر کے آیا لے کے روتا ہوا نوٹ آیا کفن نہ دیا بی بی رو کہ تم نے اپنے آقا کا حکم نہیں مانا آقا کی وسیعت تھی کہ کفن دیا جائے وہ رو کے کہتا ہے اے بی بی کیا کروں کربلا گیا تھا کفن ایک تھا لاشے بہتر تھے لاشے پہ گورو کفن پڑی ہوئی تھی اے عزیزو اسی سید و سردہ حسین غریب مظلوم کربلا کا جناز آ رہا ہے پیچھے پیچھے زلجنہ صاحب میں حسین کی مظلومیت کا مرسیہ پڑھتا ہوا رہا ہے یہ غربت کا علم ہے جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو گلے میں باہے ڈال لی جاتی ہے حسین کی بیٹی کو جب کوئی اپنا نہ ملا اسی زلجنہ کے گلے میں باہے ڈال دی تھی ہائے تو اپنا نظر آتا ہے ہائے میرا بابا اب میں بن بابا کے کیسے رہوں گی لو زہرہ کے لال کا جنازہ جسے زہرہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا امام سجاد کا تابوت اٹھانے والوں امام سجاد کے زخموں کا مرہم یہ حسین غریب نواز ہے رسول مظلوم کربلا سید شہدہ سرکار حسین ابن علی کا جنازہ شبیح تابوت اور شبیح زلجنہ رن میں ہوا نبی کا نوازہ لہو لہو انجام دیکھے آخر سجدہ لہو لہو انجام دیکھے آخر سجدہ لہو لہو آیا نہیں زمین پر جب زین سے ہرہا آیا نہیں زمین پر جب زین سے ہرہا شہدہ لہو 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 انجام دیکھے آخر سجدہ لہو لہو رن میں ہوا نبی کا نوازہ لہو لہو رن میں ہوا نبی کا نوازہ لہو لہو سر کٹ رہا تھا بھائی کا آنکھوں پہ سامنے سر کٹ رہا تھا بھائی کا آنکھوں پہ سامنے زینہ کا ہو رہا تھا کھلے جا لہو لہو انجام دیکھے آخر سجدہ لہو لہو رن میں ہوا نبی کا نوازہ لہو لہو رن میں ہوا نبی کا نوازہ لہو لہو